سلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر ہوگی بورڈ آف انٹر میڈیٹ اینڈ سکینڈری ایڈوکیشن بہاول پور کے جانب سے ریلیس شدہ پریسر جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ طلبہ اپنی جو فرسٹ یئر کی پیپر کیری چیکنگ کب تک کروا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی گیارویں یعنی فرسٹ یئر کے کاری ایڈمیشن کب تک کروا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا فرسٹ یئر کے امید بران جو جن کو اپنا ریزلٹ سے جو متفق نہیں ہے وہ ان کو اس ریزلٹ کو کینسل کروا کے دوبارہ پیپر دینا چاہتے ہیں تو اس کا کیا پروسیجر ہے اس کے بارے میں جو ریٹیلز ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی تو ویڈیو پر بنے رہیے گا اور اگر آپ چینل پر فرسٹ ٹیم ہے اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو اون کر لیے اس سے فائدہ آپ کو ڈیلی بیسز پر ملتا رہے گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو طلبات اپنی جو پیپر کی ریچیکنگ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی جو ریچیکنگ ہوگی وہ آپ کی دو دسمبر تک ہوگی جس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے جو لاس ڈیٹ اپلائی کرنے کیا وہ دو دسمبر ہے اور اس میں امید بران کس طرح سے اپنی جو ریچیکنگ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے ان کی افیشل ویب سائٹ www.bwp.edu.pk کے اوپر جانا ہے آپ نے جو ہے اپنا فارم ڈونلوڈ کرنا ہے ریچیکنگ کے لیے اور اس کے بعد آپ نے فی مضمون جو ہے آپ کی ہزار پے فیس ہوگی جس کا آپ چیک کروانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سو روپے جو ہوگی پروسیسنگ فیس ہوگی جو آپ نے یو بیل بینک کے ذریعے جمع کرانی ہے وہاں سے آپ جب اپلیکیشن فارم ڈونلوڈ کریں گے اور اپلائی کریں گے ان لائن تو آپ کا چلان فارم ہوگا اور اس کی ہارڈ کاپی آپ نے انچارج سیکریسی برانچ بہاول پور کے نام ارسال کرنی ہے اور ریچیکنگ کے حوالے سے کسی بھی قسم کے اگر آپ کی شکایت ہیں تو آپ ان کے دیئے گئے نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں جو آپ کے سابنے سیکرین کے اوپر شور ہے تو آپ اس طرح سے اپنے جو پیپر کی ریچیکنگ کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ گیارمی کا ری ایڈمیشن بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کی جو آہ لاز ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی وہ ستارہ دسمبر دوزار بائیس ہے اور اس میں آپ کی جو ضروری ہدایت ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اس میں لیے اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ اگر اپنی ریجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو بہاول پور بہاول پور ریلیز کے مطابق تمام پرائیویٹ اور سرکاری سکولوں کے سربراہان کو حدیعت کی جاتی ہے کہ تعلیمی سیشن دوزارت بائیس تا دوزار چوبیس میں ری ایڈمیٹ کیٹیگری کے تمام ادوران کے ری ایڈمیشنز ریجسٹریشن ریٹرن کی ہارڈ کاپی باما فیس چلان ٹھیک ہے ریجسٹریشن کی جو ریٹرن کی ہارڈ آپ کے سکول کی جو بھی ہیں اگر آپ پرائیویٹ طلبہ ہیں یا آپ گورنمنٹ ہے تو آپ کو وہاں سے ملے گی فیس چلان بارہ سو روپے فی طالب علم مورخہ گیارہ ست دسمبر تک اٹھ سال کریں ٹھیک ہے اس کے بعد ستارہ سو روپے فی طلبہ فیس کے ساتھ آخری طریق ایک چنوروی بعد از اس کے بعد جو آپ کی ہوگی پھر ڈبل ہو جائے گی ڈبل سے ٹریپل ہو جائے گی جو کہ بائیس سو روپے ہو جائے گی فی طلبہ طالب علم فیس کے ساتھ آخری طریق چھبیس سولہ جنوری کے بعد جو ہوگی آپ کی ستائیس ہو جائے گی اس طرح سے بڑھتی بڑھتی چلی جائے گی اور اکتیس جنوری جو ہوگی آپ کی جو ہے مقرر کی گئی ہے لاسٹ سب سے لاسٹ جو ہے وہ یہ والی ہے باقی اس کے علاوہ اگر آپ فرسٹ وی اے فرسٹ ایئر کے مدبران ہے اور اپنی جو آپ جو ہے اپنا ریزلٹ جو ہے اس کو بیرلے لیٹ فیس کے ساتھ دو دسمبر تک کینسل کروا سکتے ہیں باقی ایڈبرٹائزمنٹ آپ کے سامنے سکرین کے اوپر شو ہو رہا ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ ڈراؤ ڈاؤن میری ویڈیو اپنی دعاوے میں اس نا چیز کو یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ